بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں اسراریو سبزے ویلکم ٹو مای چینلیو سبزے لرننگ پوائنٹ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ڈسکس ہوا تھا کہ فیسکس میں ہم نیچرل فینامینا یعنی فطری مظاہر کا متعلق کرتے ہیں یہ فطری مظاہر چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک ہماری رزمرہ زندگی میں رونما ہوتے رہتے ہیں اور ان سارے فطری مظاہر میں انرجی اور میٹر کر فرما ہوتی ہے فیزکس کی جو سکوپ کی جو رینج ہے وہ ایٹم سے بھی چھوٹے ذرے سے لے کر بڑی بڑی کہکشاؤں یعنی گلیکسیز تک ہے تو اس لحاظ سے فیزکس بہت بھی وسیق سبجکٹ ہے اس لئے فیزکس کو کئی برانچز میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں چند اہم برانچز مندرجزیل ہیں پہلے نمبر پر ہے میکینکس میکینکس فیزکس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم حرکت، حرکت کی وجوہات اور حرکت کی اثرات کے بارے میں پڑھتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے ہیٹ این ترن موڈ ڈائنیمکس فیزکس کی اس برانچ میں ہم ہیٹ اور اس کی دوسری شکلوں میں تبادلے کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں تیسرے نمبر پر ہے ایکیوستکس ایکیوستکس فیزکس کی وہ برانچ ہے جس میں میکینکل ویوز جیسے ساؤنڈ کا گیز لیکوٹ اور سالڈ میں پیدا ہونا اس کا ٹرانسمنٹ ہونا اور ریسیو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ایفیکٹس کے بھی مطالعہ کرتے ہیں اگلے نمبر پر ہے اپٹیکس اپٹیکس فیزکس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم لائٹ یا نیروشنی کی فطرت خصوصیات اور اس کے بہیوئر کا مطالعہ کرتے ہیں اگلے نمبر پر ہے الیکٹریسٹی اینڈ مگنیٹیزم یہ فیزکس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم سٹیٹک چارجز اور موینگ چارجز کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس ساتھ ساتھ اس کے اثرات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں اگلے نمبر پر ہے اٹامک انڈ نیوکلیر فیزکس یہ فیزکس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم انڈویجویل ایٹم اور اس کے اندر نیوکلیس کے سٹرکچرز اور ان کے خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے علاوہ فیزکس کی کئی برانچز اور بھی ہیں لیکن ابھی کے لئے اتنے کافی ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں فیزکس کا ہماری رزمرہ زندگی میں استعمالات یعنی اپلیکیشن آف فیزکس ان اوڈیلی لائف کیا کیا ہیں فیزکس کو مارڈرن ٹکنالوجی کا اساس مانا جاتا ہے یہ آج کل ہم جو بھی ٹکنالوجی استعمال کر رہے ہیں اس کا بنیادی اساس فیزکس ہے گرمے بلپ پنکہ ہیٹر وغیرہ سے لے کر پریج ایسی ٹی وی وغیرہ تک کہ سارے ایجادات فیزکس ہی کی مرہونی منت ہیں فیزکس ہی کی وجہ سے مختلف فیلڈز میں میجر ڈیولپمنٹس ہوئی مثال کے طور پر مواصلات کی اگر بات کی جائے تو ہم آج ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر لائیو کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ برائے راست کسی دوسرے ملک سے نشر کیا جا رہا ہوتا ہے جو کہ پہلے لوگوں کے لئے ایک خواب ہوتا تھا موبائل کے ذریعے بغیر تار کے ہم سے میلو دور کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کر اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ گنٹوں بات کرتے ہیں انٹرنیٹ جو کہ ایک گلوبل کمپیوٹر نیٹورک ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کئی تارہ کے خبروں اور انفارمیشن کا تبادلہ کرتے ہیں ریسرچ اور سٹڈی کے لئے بکس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ ایک مین سورس کا کام کرتی ہے جیسے اس وقت آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ سب فیزکس ہی کی بدولت ممکن ہوا اگر ہم میڈیکل ہوئی امراض کی بہتر تشخیص یعنی ڈائگنوسس کے لئے مارڈرن مشینیں استعمال ہو رہی ہیں جیسے ایکسریز سیٹی سکین امارائی میموگراپی وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ امراض کے علاج کے حوالے سے بھی کئی مارڈرن مشینیں استعمال ہو رہی ہیں جیسے کوبال سکسٹی اور لینک مشینوں کے ذریعے مختلف قسم کے کینسرز اور ٹیومرز کا شواہو کے ذریعے خاتمہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دل کے مریض اسی جیوٹس کراتے ہیں جو ہمیں دل کے مختلف حصوں میں رتم یا ہارٹ ریٹ کے مسئلے کی نشاندہی میں مدد کرتا ہے یہ سب فیزکس کی بدولت ممکن ہوا اسی طرح میڈیکل کے کئی زیلی شعبوں میں فیزکس کی وجہ سے ترقی ہوئی اور کئی موزی امراض کا علاج ممکن ہوا دوستو اب بات کرتے ہیں توانائی کے شعبے کی تو اس شعبے میں فیزکس نے ایک انقلاب برپا کیا آج ہم نیوکلئر پاور پلانٹ اور سولر پینل کے ذریعے بجلی پیدا کر رہے ہیں جو کہ کول اور پلانٹ کے براقص ماحول دوست بھی ہے اور سستی بھی یہ سب ڈیولپمنٹس فیزکس کی وجہ سے ہوئی اس کے علاوہ اور بھی کئی شعبوں میں فیزکس کی وجہ سے ڈیولپمنٹس ہوئی جس نے ہمارے زندگی کو آسان اور تیز بنایا دوستو اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے دوستو اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز چاہتے ہیں اور میری حوصل افضائی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی میرے چینل کے پیچ پر ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ والے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ مل سکیں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ